سلام علیکم آپ سے مخاطب سیدہ شمالہ ربابرزی عزیزان محترام میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں بلتستان ٹی وی کی جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں میں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج وہ دن ہے جو کہ یوم عید ہے اس لیے میں آپ سب کو بہت دھیر مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ خداوند کریم آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید عبادت کرنے کی توفیقات ادا فرمائے بہت زیادہ حیرت اور خوشی کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ بلتستان ٹی وی میں میں جو خواتین کی ایکٹیوٹیز دیکھتی ہوں انہیں دیکھ دیکھ کے میرا نہ صرف دورانے خون بڑھتا ہے بلکہ میرے حرکت کا قلب بھی تیز ہو جاتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ خداوند عالم نے بلتستان کی خواتین کو بہترین صلحیتوں سے نوازا ہے جبکہ بلتستان وہ خطہ ہے جہاں پہ بہت سارے مسلکی لوگ رہتے ہیں ڈیفرنٹ مسالک کے بہت سارے ڈیفرنٹ لسان سے یعنی جبانوں سے متعلق لوگ رہتے ہیں بہت سارے کلچرز ہیں یہاں پہ یعنی مختلف ثقافتوں کا گھڑ جوڑ ہے اس کے باوجود خواتین کا پہاڑ نکلنا تعلیم حاصل کرنا اور اس میدان میں آنا جہاں پہ کامیابی کے جھنڈے گار دینا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے دور حاضر میں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات ہے کہ کوئی ایک دور اختادہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ پہاڑوں میں خواتین یا تو گھروں میں قید ہوتی ہوں گی یا پھر کہیں کسی کھیتوں میں یا کسی ایسے خطے میں کام کرتی ہوں گی لیکن نہیں بھئی گلکت بلتستان پاکستان کا وہ حصہ ہے یعنی بلتستان وہ حصہ ہے جہاں پہ ماشاءاللہ سے ہمارا لٹرسی ریٹ اور صوبوں کے مقابلے میں یعنی ٹاپ پہ ہے کیوں ٹاپ پہ ہے کیونکہ یہاں پہ نہ صرف مرد حضرات تعلیمی میدان میں ماشاءاللہ سے بہت آگئے ہیں بلکہ خواتین بچے دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے بہت زیادہ آگئے ہیں پروردگار عالم آپ لوگ کی توفیقات میں مزید اضافہ تا فرمائے گلگل بلتستان کی خواتین کو دیکھ کے میرے اندر مزید جوش پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار پاکستان کی تمام خواتین کو اتنا ہی پاورفل طاقتور بنائے اور وہ ہر میدان میں آگیا سکیں کیونکہ جو میں نے مشاہدہ کیا ہے گلگل بلتستان کی خواتین باپردہ یعنی مکمل ہجاب کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں اور ہجاب ایک خاتون کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اس اللہ کے انعام کے ساتھ ترقی کرنا آگے بڑھنا یعنی اللہ کی بلیسنگ کو اپنے ساتھ لے گی آگے سفر کرنا تو یقینا جب اللہ کی بلیسنگ کسی عورت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا سفر بہت زیادہ خوشگوار ہوتا ہے اور مجھے جو سب سے بہترین گلگل بلتستان کی آپ کا جو ٹی وی ہے یہ چینل ہے اس میں مجھے کچھ ویڈیوز کلپ دیکھی میں نے اس سے مجھ اندازہ ہوا کہ نہ صرف اس ایک خطے میں گلگل بلتستان کے خواتین محدود ہیں بلکہ پورے پاکستان اور یعنی کہ ایک جو ایمیج بنا ہوا ہے کہ کوئی ایک دہی علاقہ ہوگا کوئی پہاڑی علاقہ ہوگا اس کو مٹا رہی ہیں ماشاءاللہ ہر میدان میں آپ جس فیلڈ میں دیکھیں چاہے وہ تعلیمی میدان ہو چاہے وہ سیاسی میدان ہو چاہے وہ آپ کا کھیلو کا میدان ہو آپ اس وقت اگر گلگل بلتستان کی خواتین سے ریلیٹڈ کوئی بھی لسٹ اٹھا کے اس کو چیک کرنا شروع کریں تو ماشاءاللہ آپ کو ہر جگہ خواتین آگے سے آگے نظر آئیں گی بس میری آپ سب کے لئے ڈھیرو کڑوڑو دعا ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کو مزید آگے کریں اور آپ پاکستان کا نام اسی طرح پوری دنیا میں روشن کرتی رہیں جزاک اللہ خیرین کسیرہ اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا اور یہ جو آپ کا ٹی وی چینل ہے گلگل بلتستان والا اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے تاکہ یہ جو خواتین کے لئے کام کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں کیوں کیونکہ ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ عبدرف کی ہے خواتین کے حوالے سے بھی جو کام کر رہے ہیں جتنے بھی بہار ممالک کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں شاید یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ باپردہ خواتین صرف چار دیواری میں قید رہ سکتی ہیں لیکن گلگل بلتستان کی خواتین وہ بہت بڑا ایک علامتی نشان ہے ایک علامتی قدم ہے کہ نہیں جی باپردہ خواتین دنیا کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہیں جزاک اللہ شاد عباد رہیں بہت بہت شکریہ